بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے کچن ویڈ شانزے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں مزیدار قسم کے کوفتے تو ریسپی شروع کرتے ہیں ہم نے لیا ہے کیمہ ایک کلو پیاز دو میڈیم سائز کی پودینہ تھوڑا سا ہری مرچیں چار ادد ادرک کا ایک ٹکڑا ایک انچ کا ٹکڑا ہے پیسن میں نے دیشی یوز کیے اسے جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ انکریز ہوتے ہیں ہلدی آدھا چمچ لال مرچ بھرا ہوا ایک چمچ نمک ایک چمچ دو لونگ بڑی الائچی جواتری کچھ دانیں کالی مرچ کے یا ایک چمچ کالی مرچ کے دانوں کی گرہ مسالہ تھوڑی سی دارچینی پیسی ہوئی اور بیر مرچ یا کٹی مرچ ان کو ہم گرینٹ کریں گے جب بھی آپ کوفتے بنائیں یہ کوشش کریں کہ کوفتوں کو مشین میں نہ بنائیں اس سے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں بنتا جو ہاتھ سے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ادرک لیسن کو سل بٹے پہ اچھی طریقے سے پیس لیں گے آپ نے سیم اسی ریسپی کو فالو کرنا ہے جو چیز پہلے ڈالنی ہے وہ پہلے ڈالنی ہے جو بعد میں پھر وہ بعد میں پھر اس میں ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو تھوڑا سا کوٹ کر پھر اس میں ہم ہرے مسالہ پھر ہم اس میں ڈالیں گے بیر مرچ اور گرہ مسالے جو ثابت تھے اور ان کو بھریک اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے دوسرے مسالے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ سیل پٹے پر جو بناتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے مشین میں بن جاتا ہے لیکن وہ اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہو کیمے کو ہم نے مشین میں بھریک پیسٹ لیا ہے یہ بلکل بھریک ہوا پڑ ہے اب ہم کیمے کو شامل کر دیں گے ہمارے مسالوں میں اور اگین اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ لیں گے جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے پیسیں گے یہ بہت اچھے بنیں گے اور ان میں باؤنڈنگ کی کوئی چیز میں نے نہیں ڈالی نہ میں نے کارن فلاک ڈالیا ہے نہ میں نے بیسن ڈالیا ہے نہ ہی میں نے کوئی اور چیز بنائی ہے اب ہم اس کے بنا لیں گے کوفتے پریشر ککر میں میں نے ڈال دیا آئیل اور پیاس اور اس کا جو ڈھکان ہے پریشر ککر کا اس کے اوپر ایک بڑی تھالی دے دیا اور اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے کوفتے ان کوفتوں کو ہم فرائی نہیں کریں گے ان کو ہم عربی سٹائل میں بنائیں گے عربیان جو جس قسم کے کوفتے بناتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بھاپ میں پکتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بلکل ہی لا جواب اور مزیدار بنتا ہے نیچے یہ دیکھیں پریشر ککر میں ہمارے پیاس براؤن ہو رہے ہیں اب ان کی جو بھاپ ہوگی اس کے اوپر یہ کوفتے ہمارے تیار ہو رہے ہیں تھوڑا سا لیے پانی اب پیاز میں تھوڑا سا ڈال دیں گے پانی جب یہ ہلکے براؤن ہو جائیں گے اور جو پانی ان کوفتوں کا نکلے گا وہ بھی سات کے ساتھ اس میں ڈالتے جائیں گے اتیاد کے ساتھ کے کوفتے بھی اس میں نہ آگے جائیں تو اس طریقے سے کوفتوں کو پانی ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ادرک لہسن بھی ڈال دیا ہم نے اب ان کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے اور یہ دیکھیں بھاپ لگنے سے کوفتوں کی یہ شکل ہو جائے گی ان کو ادلی بدلی کرتے رہنے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماتر اور حلدی یہ ہمارے کوفتے نظر آ رہے ہیں ہم نے ان کی سائٹ چینج کر دی ہے ان کی سائٹ ساتھ کے ساتھ چینج کر دی رہنے لال مرچ بھی ہم نے ڈال دی ہے ساتھ بھونتے بھی جائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے کوفتے جو ہیں بلکل صحیح بن گئے ہیں پرفیکٹ یہ اوپر بھاپ لگنے سے بنے ہیں اب ان کو ہم مثالے کے ساتھ بھون لیں گے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ اس کو پلاو میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کری میں بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور اس کو پانچ سات منٹ کا لگا لیں گے ویٹ لیجئے ہمارے مزے دار قسم کے کوفتے تیار ہو گئے ہیں انڈوں کے ساتھ پیش کریں یا ایسے ہی کھائیں بہت ہی مزہ دیں گے بہت ہی لطف کریں گے یا ایسے ہی بنا کے کوفتے صرف کھائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر یہ دیکھیں اس کی شکل کتنی اور یہ اندر سے بہت ہی مزے کے جوسی اور مزے دار ہوتے ہیں جو ہم تل کے بناتے ہیں کوفتے ان کا یہ ٹیسٹ نہیں بنتا ایک بار اس ریسپی کے تحت ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ